السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دنیا کے اندر جتنے بھی قادیانی ہیں جتنے بھی مرزائی ہیں اور جتنے بھی مرزا غلام احمق ملعون قادیانی کو دجال کو اپنا نبی مانتے ہیں ان کو یہ ویڈیو دیکھنا چاہیے میں تو کہتا ہوں کیا تمہیں اس ظالم کی قبر سے بدبو نہیں آتی اس ظالم کی قبر سے آج بھی بدبو آ رہی ہے جس نے نبوت کا جھونٹا دعویٰ کیا آپ کے سامنے ثبوت موجود ہے آپ یہ ویڈیو دیکھ لیں ہر قادیانی کو چاہیے کہ وہ تجربہ کریں وہ دیکھیں وہاں جائیں اس چیز کو محسوس کریں جب وہاں جائیں گے تجربہ کریں گے اور اس چیز کو محسوس کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا اس لئے میں تمام قادیانیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ وہ صدر جائیں باز آ جائیں اب بھی وقت ہے ان کے پاس وہ سچے نبی کو اپنا نبی مانے جھوٹے نبی کو نبی نہ مانے اور یہ جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی پہلے قادیانی تھے لیکن انہوں نے کیا محسوس کیا کیوں یہ قادیانیت کو چھوڑ کر اسلام انہوں نے قبول کیا آپ خود دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا میں چاہتا ہوں کہ ہر قادیانی اس ویڈیو کو دیکھے اور اس پر تجربہ کرے اور اس سے سبق حاصل کرے قادیانیت کی تاریخ تو چونکہ ہمارے خاندان کے ساتھ انیس سو ساتھ سے ملدہ غلام قادیانی کی زندگی سے بابستہ ہو گئی تھی اور پھر جامعہ احمدیہ چناب نگر روا سے میں نے بطور مربی کا کورس کیا اور اس کے بعد اسلام قبول کرنے کا جو بنیادی سبق بنا وہ قادیان تھا جب مجھے بطور مبلغ قادیان بھی جویا گیا تو وہاں پہ مرزا غلام قادیانی کی زندگی کا وہ اصل شہرہ جو قادیان کی اندر میں نے دیکھا اور بالخصوص مرزا غلام قادیانی کی قبر اتنے سال گزرنے کے بعد بھی آج سے وہاں سے تعفن اور بدبو کا آنا دراصل اور یہ بھی میری اسلام قبول کرنے کا سبق بنا اور اس چیز نے مجھے قادیانیت کو پڑھنے کا جو ہے وہ موقع فرام کیا اور پھر مرزا غلام قادیانی کی زندگی جو قادیان کی اندر ہندو اور سکھ مذہب کی طرف سے مجھے مرزا غلام قادیانی کی زندگی کا اصل شہرہ دیکھنے کو ملا تو وہ ایک شریف و نفس انسان کا نہیں تھا تو یہ میرے اسلام قبول کرنے کی بنیادی وجہ بن گیا